موسیقی کرنال کے اپایوکت نشانت کمار یادف نے بدھوار کو کرنال کی سہکاری چینی مل کے نوینی کرن کے کارے کا بلوکن کیا اس دوران انہوں نے کسانوں کو آشواسن دلایا کہ یہ مل اگلے سیزن میں پورن روپ سے چالو ہو جائے گا کرنال کے کارن تین چار مہینے اس کا کارے دیری سے چل رہا ہے کسانوں کی سوویدہ کے لیے مل میں شوچال کسان مزدور کینٹین و وشرام گرہ بنایا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بیالیس سال کے بعد مکہ منتری منوہر لال نے اس شیطر کے لوگوں کو بڑی سوگات دی ہے انہوں نے کسانوں کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دو سو ستر کروڑ روپے منظور کر کے کسانوں کو ایک بڑا تحفہ دیا ہے یہ شگر مل راشتر سر پر بڑی وکھیات ہے کئی بار اس مل کو سممانت کیا جا چکا ہے ایمڈی شگر مل عدیتی نے آئے ہوئے عدیتیوں کا سواگت کیا اور کہا کہ کسانوں کی سوویدہ کے لیے مل پرشاسن ہر سمبھاو پریاس کر رہا ہے پہلے اس مل کی شمتہ 35 لاک ٹن تھی اب اس کی شمتہ 56 لاک ٹن ہو گئی ہے اس شیطر کے کسان اپنے گرنے کو مجبوری وشت دوسری جگہ لے جاتے تھے انہیں کافی دکت ہوتی تھی مل شروع ہونے کے بعد ان کا سارا گنہ یہی پر خریدا جائے گا انہوں نے کہا کہ مل دوارہ کسانوں کو عدھک سے عدھک گنہ اگانے کے لیے جاگ رک کیا جا رہا ہے اس مل میں بجلی سہیتر بھی لگایا کیا ہے جس سے بجلی بنانے میں مدد ملے گی بھارتی کسان یونین کے پردیش ادھیکش رتن مان نے شگر مل شروع ہونے کے لیے جلاپرشاسن کے کارے کی سرحانہ کی اور انہوں نے مکہ منتری کا بھی آبھار وقت کیا انہوں نے کہا کہ اس شیطر کے کسانوں کے لیے ایک بڑی سوگات دی ہے یہ ان کی ورش و پرانی مانگ تھی انہوں نے شگر مل پرشاسن کو آشواسن دلایا کہ مل کو گنے کی کمی نہیں رہنے دی جائے گی اس مل کے چالوں ہونے سے کسانوں کے چہرے پر خوشی ہے اس کے لیے انہوں نے اپایت نشانت کمار یادب کا بھی آبھار پرکت کیا وہی کین مینجر وجیر سنگھ نے کسانوں کو مل دوارہ کیے جا رہے پریاسوں کے بارے میں جانکاری دی اس موقع پر اپ چیئرمن پردیپ منگلورہ سہیت سیکڑوں کسانوں پستت رہے اپایت کے ابلوکن کے دوران کسانوں نے اپایت سے مانگ کی کہ گنے کی کٹائی کے لیے مزدوری کافی مہنگی ہوتی جا رہی ہے اور سمیہ پر مزدور نہیں ملتے اس کے لیے انہیں کافی دکت ہو رہی ہے انہوں نے مانگ کی کہ مہاراشتر کی ترج پر گنہ کٹائی مشین کی ویوستہ کروائی جائے اپایت اتنے کسانوں کو آشواستن دلائے کہ وہش اگر ہی ٹرائل کے لیے ایک مشین کی ویوستہ کرائیں گے اس کے بعد یہ دیوچیت ہوا تو کسانوں کو مشین اپلک کروائی جائے گی بتاتے چلے کہ شگر مل بننے سے شیطر کے 130 گاؤں کو سیدھا اس کا لاب ملے گا 30 مارچ کو اس کا ٹرائل ہوگا سیزن میں مل کی شمتہ 35 لاکھ ٹن سے بڑھ کر 55 لاکھ کونٹل ہوگی آج ہم نے کچھ کسانوں کے ساتھ کسان نیتہ رتنمان جی ہیں ان کے دکتہ میں کافی کسان آئے تھے ان کے ساتھ ایک میٹنگ رکھی شگر مل میں اور جو اس کا رینویشن کا کام چل رہا ہے اس کا انسپیکشن بھی کیا کسانوں کے اس کے بارے میں جانکاری بھی تھی تو اس کی شمتہ جو ہے وہ 22 سو ٹنز کرشنگ پرڈے سے بڑھا کر کے 3500 تی سیڈی ہونے جا رہی ہے جس کے تحت ایک پورے سیزن میں لگو 50 سے 55 لاکھ کونٹل گنے کی پرائی ہوگی تو سبھی کسانوں کو اس کے بارے میں جانکاری بھی اور کسانوں میں بڑھا ہی خوشی ہے اس چیز کی پورے شہتر کے لیے پورے جلے کے لیے ایک یہ بہت اچھا پروجیکٹ ثابت ہونے جانے اے سر ایک کرنار میں کافی باردات تھے بڑھ رہی ہیں چوری کی باردات اس کو لے کر 169 روڈ بے کی لگت سے ایک کیمرے لگنے والے ہیں اس میں ایک کنٹول کمانڈ سینٹر کے اندر کیمرے بھی لگ رہے ہیں اس کے علاوہ بھی سٹریٹ لائٹس اور وہ سارے پراؤدان ہیں پرکریہ میں ہیں اگلے مہینے آنے تک اپریل آنے تک پروجیکٹ کو پورا ہونے کی امید ہے اس سے رنڈ روڈر میں کافی مدد ملے گا دیکھئے جو ماری ورسوں سے ایک مانگ تھی کلالزہ سگل میل نیا لگنے کی اور جو تین چار سال پر ہمارے آنکھوں میں جو پرانی ملکو لے کے ایک نراثہ تھی آج وہ خوشی میں تبدیل ہو چکی ہے اور اگلے ہفتے میں اس کا نئی بسکل ملکا ٹرائل شروع ہو جائے گا اور آج مانی اپائکت مہدے نسانت کمار جی اور یہاں کی ایم ڈی سائیبہ اور سیکڑو کسان آج ملکا سنیوک طرف سے وزٹ کیا ہے اور مانی اپائکت مہدے کی اگوائی میں سارے کام کسانوں دیکھا ہے کسانوں بڑی سنتوستی جاہر کی اور جو ورسوں سے ہم اتر پردیش کئی بار کے گلنہ ڈالنے کے لیے جاتے تھے اس میں بیچ میں آج سے آج سے بھی ہو جاتے تھے اور انہوں آج سے کی وجہ سے جان بھی گئی ہیں ٹریکٹر بھی خراب ہوئے ہیں اور پیسے بھی بار کی ملوں سے نہیں آئے ان ساری سمسیہوں سے ہی ہم نے نجات ملے گی اور گھر میں ہمارے مل لگی پوری کپیسٹی کی مل لگ چکی ہے اور آج کسانوں نے ایک خوشی جلک ہوئی ہے جلدی اس کا اپچارک طور پہ بھی اس کا اُدھگاٹن یا سروات ہونے والی ہے اور ہم بڑے آج سنتوست ہے کسان کہ گلنہ اتماعہ کسانوں کو اس کا بہت بڑا ابلاب ہوگا گھر کے اندر ہوگا سمیہ پہ کیونکہ پہتیس ہزار کوئنٹر پرتیجن گرنے کی کریشن کرے گی پیڑائی کرے گی اور جو پہلی پلانی میل تھی وہ قریب بیس ہزار کرتی تھی تو اب پہتیس ہزار اور جب پلانی میل ہے ہم یہ سرکارشن روڈ کریں گے بلکل پرستاؤ بیج جیں گے جب تک پلانی میل چلے گی اس کو بھی چلوائیں گے تاکہ اور زیادہ آس پاس کے جلو کے کسانوں کو بھی اس کا پھائدہ ہوگا اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو اس کو ختم کرتے گے جب تک چلے گی تو اس کو بھی چلوائیں گے آج ہمارا یہ سکر میل میں یہ سانچے دور پر پرستاؤسن کے ساتھ اور ہمارا ایک کاری کرمتہ جو بہت ہی سرانیر اچھا رہا باقی کسانوں سے اپیل کرنا چاہو گے ایک گرنے کی کھیت ہاں ہاں بلکل بلکل یہ جب ہم نے اس کو لگوانے کے لئے سنگرس کیا ہے مانگ کری ہے سرکار سے تو اس کو گرنا تو چاہیے گرنا پر جیتا بھی اس میل کو گرنا چاہیے گا اتنا ہم پچپن لاکھ کوئنٹل کا اس کا ٹارگیٹ ہے وہ اتنا گرنا ہم میل کو سپلائی کریں گے اور کسانوں نے ابھی چاہی گرنے کی مطلب بجائی سرو کرتے ہیں آگرے سال میں ہور زیادہ گرنے کی بجائی ہو جائے گی رات المال پردیش آج جنسی میٹنگ ہوئی ہے یہ میل کے بارے میں تھی اور میں کسان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کل کی ریلی میں کل آسند میں منیٹ کایت ساویود ویر جی آنے لگ رہا اس کے بارے میں کسانوں سے میں اپیل کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ سنگیا میں سند میں پہنچے کل نے دوست بجے اور جنسی یہ آج کی اپنے ڈی سی صاحب نے اس کا ہو گیا اس نے بہت خوشی کی بات ہے یہ کسانوں سے بھی ہم زیادہ زیادہ کونگے بھی گننہ لگائے جس فصل میں دور پر کسان کو زیادہ بستے ہیں اس میں ہی کسان کو پیدا ہے گننہ لونان میں اور اس میں اسی کے لیے میں ایک بار سب کسان بھائیوں اپیل کرتا ہوں کل کی ریلی کے لیے میں جلات اکسی اس پال رانا بھارتیا کسان ہوں سر آج کی جو میٹنگ ڈی سی صاحب نے اور سنمان جی نے ہمارے پردیش سے دیکھ چاہے ان کے نتطب میں آج شکر مل کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کا لکش تھا ان کرنے کا کسانوں کے ساتھ کہ اس میل کا جو پروگرام بنے اتھال نمی لگنے کا وہ سارا کافی اتک چالو ہے اور ٹرائل چل رہے ہیں ایک ایک چیز تھوڑے سمیں کے اندر ہی یہ پوری میل چالو ہو جائے گی اور اس کی اتنی کپیسٹری بڑھ گی کہ اب ہمارے کوئی ایریہ کے جو کسان ہیں گناہ گانے والے ان کو زیادہ سے زیادہ اور پریرت کرنا پڑے گا کہ زیادہ گناہ گاؤ اور اس میل کا کام پورا ہو جائے تو اس بند میں یہ میٹنگ تھی دوسرا ہمارا ایک سند میں کل مہا پنچائت ہے جس میں ہمارے سنیوکت مورچا کے راشتری پروکتہ رکیشت قید جی اور رترمان جی کہ اگوائی میں وہاں ایک مہا پنچائت بلائی جا رہی ہے اس کے سباند میں ہے اس میں بھی ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ بھی لیں گے اور گاموں میں جا کر کے الگ الگ ڈیوٹیاں لگا کر کے اس میں جیدہ جیدہ گنتی میں پہنچ کر اس مہا پنچائت کو سفر بنائیں گے میرا نام سرندر گمنہ ہے وائس پریزیڈنٹ ہریانہ بارتی ایک کسان یونیور آج جو کرناڑ سکرمیل کے اندر میٹنگ تھی وہ نئے سکرمیل کو لے کر تھی یہ کسانوں کی بہت پرانی ڈیمانڈ تھی جو آج پوری ہوئی ہے اور یہ تقریباً ٹرائل کے دور پر ہے چلنے وڑا ہے آج نیسی صاحب آئے تھے ان کی اگوائی بیس کنجرکشن بھی کیا گیا تقریباً پورا ہو چکا ہے اور اگلے اپتے میں بتا رہے کہ چلو ہو جائے گا اس سے اس کی وجہ سے کسانوں کے در بڑی خوشی کی لہر ہے کیونکہ بہت پرانی ڈیمانڈ تھی یہی ہے کہ بڑے پریشان لوگ تھے جو پہلا سکرمیل تھا بہت پرانی سکرمیل تھا جو کنڈم ہو چکا تھا اسی لیے یہ ڈیمانڈ تھی اور نیا سکرمیل لگایا گیا اور دوسری بات کل جو ہمارے سندھ کے اندر جو ریلی ہے کسان مہا پنچائت ہے اس کے اندر ہمارے رکش ٹکائج جی جو ہمارے راستے پر وقت آئے وہ پہنچیں گے اور اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے اور اور بھی جو کسان ساتھی ہمارے بھائی ہیں جن کو نہیں پتا ہے وہ دیان سے دیکھیں اور پہنچیں وہاں پر جرور کیونکہ یہ بہت جروری ہے آج جو اندلون چل رہا ہے اس اندلونوں کا یہ ایک دور ہے سانگوان ہے جیلا پر وقت کرنا ہوں دنے ہو آج جو آج ہمارا یہاں میل میں آنا ہوا تھا ہماری جو پچھلا سنگرش تھا اس کی وجہ سے آج ہمارا میل میں بڑا میل ہو گیا اور ڈی سی صاحب اور ڈی سی صاحب نے اس اوپریکٹ پہ ہمیں بلائی تار بہت اچھا لگا کہ ہمارا میل بڑھ چکا ہے اور یہاں پہ گنے کی پر وقت پوری ہوئے گی اور کل جو ہماری اسند میں میٹنگ ہے سیوک مورچا کی وہ بہت زیادہ اور سنگرش اور بہت سنگٹھن میں اکٹھا ہو کے جائے گی اور بہت بڑی ہماری محافظ ہمارا نام نیلم رانا ہے اور ہم بھارتی کسان یونین کے جیلا دیکس میلا بڑھ چکا ہے بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی ہریانہ سرکار کی افورڈیبل ہاؤسنگ یوجنا کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہ لاکھ روپے تک کی سوویدھاؤں کے روپ میں سبسیڈی جیسے کی فری پارکنگ ایڈی سی آئیڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں